اسلام علیکم میڈیر ویورز آج آپ کو کوئی ریسپی دینے نہیں جاری بلکہ ٹک ٹک پہ میں نے اور کچھ اور چینلز پہ کچھ دیکھے تھی چھت کے حوالے سے کہ اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے بہت گرمی ہے کہ چھت میں کھڑا ہونا نممکن اور گھر میں رہنا تو ویسی دوبھر ہو گیا ہے کیا مدخیز گرمی میں سوچا چھت کو ٹھنڈا کر لیا جائے کیونکہ اتنا بل دینا بس کی بات نہیں رہا بجلی کا تو یہ چھت ہے جی چھت کو میں نے سوچا کہ پہلے جیسا کہ بتا رہے تھے کہ چھت کو دھولے یہ سارے بارٹیاں چیزیں میں لے آئی اور یہ پلاسٹر آف پیرس کے ہنڈرڈ کے چیزیں میں نے دو تھیالیں مقبالی ہے یہ جی یہ بھی بڑی محنت کے بعد مجھے ملے لے کے آنے والا کوئی نہیں تھا تو جناب اب چلی کے پر دوبارہ چھت پہ چھت کو دھویا اب کو بارٹیاں مگر انہیں زراری ہوں گی دھو گے اور فٹا فٹ ایبزورب ہو گیا پانی تو میں نے یہ میرے پاس کوئی رف پارٹی تو نہیں تھی میں نے باتھروم کی بارٹی نہانے والی پانی کی ولی چھت پہ اچھا یہ بھی بتا دو یہ دی اٹھارہ اکریلک تھا یہ میں نے مانگوا لیا یہ بات میں بتاؤں گے کیا کر رہا ہے یہ بارٹی میں میں نے ڈالا ہے ابھی پلاسٹر آف پیرس اور یہ ایک ڈبا پورا پھر کے ڈالا میں ڈبے کے سب سے بتا رہی تھی ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ڈالیے کہ ایک اٹھا مکس کرنا مشکل ہے اور ایک میں یہ دو ڈبے پانی کے ڈالے اس کو پتلا سا گھول بنایا ہاتھ کے اوپر میں نے چڑھایا ہوئے گلف تاکہ ہاتھ خراب نہ ہو جائیں پھٹ جاتے ہیں ہاتھ اس کو اچھی طرح مکس کیا اور گھٹھلیاں اس کی ختم اور اس کے بعد اس کو میں چھت پر پھیلانا شروع کروں گی ایک سرے سے میں نے اس کو پھیلانا شروع کیا اس طرح رات ہوتی جارہی ہے یہ دیکھیں یہ میرا بھی چونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا لیکن میں نے کہا ناکام ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں اچھا یہ میں نے اہل کل کا ساتھ پھیلانا شروع کیا یہ سوچا کہ دوسرا کوٹ کر دوں گی اور پھر جو کہ میں نے کیا بھی کہ ایک پتلا سا کوٹ کیا مجھے تھا کہ چھت بہت بڑی ہے اور یہ کم نہ رہج ہے تو اس لئے پہلا ایک پتلا پتلا سا کوٹ کیا اس کے بعد دوسرا کوٹ کر کے اور پھر میں نے چھت کو ساری چھت کو یہ دیکھے کلیئر کر دیا ساری چھت ہو گئی اور اس کے اوپر بعد پانی میں نے ڈالا ڈی اٹھارہ اکریلک اور وہ جب یہ سوک گیا تو اس کے اوپر ساری پر پھیلا دیا اب دیکھیں اس سے ہوا یہ کہ سورج تو پورا غصے میں تھا اور چاہ رہا تھا کہ چھت کو گرم کریں لیکن اللہ کلا کلا کے احسان کہ پروردگار نے یہ ایکسپیریس فلکوس ہنڈر پرسنٹ بہت اچھا دیا اور اس سے نہ صرف میرے گھر ٹھڑڑا ہو گیا بلکہ یہ سنڈے ہے آج مہمان ہے انہوں نے پوچھا جی آپ کا گھر ہے اسے ٹھنڈی کیسے تو میں نے انہیں مسکرا کر جواب دیا کہ میری ویڈیو آئے گی آشام میں وہ دیکھ لیجئے گا اچھا جی آپ لوگوں کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور اپنے پیاروں کو ہیٹ سٹرو گرمی سے بچائیں اور یہ جو چھوڑیاں ہونے والی ہیں اپنے بچوں کو گھروں میں اس چھت کے انچے رکھیں تاکہ زیادہ سے تردہ وہ ٹھنڈک حاصل کریں اور آپ کو دعائیں دیں میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو مات بھولیے کہ آپ نے پینے لگی ہوں چائے آپ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں یعنی کہ اس کے بعد آپ چائے انچویں سرور کیجئے کہ جاتا دیجئے اللہ حافظ